اسلام علیکم فرینڈ امید کرتا ہوں آپ سب دو خیریت سے ہوں گے اور اپنے کبوتروں کے اچھی طرح سے کیر کر رہے ہوں گے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کبوتروں کی پرپٹائی کرتے ہیں تو ہمارے سے ان کا کچھا پر نکل جاتا ہے کیونکہ کبوتر کافی سارے ہوتے ہیں کئی دفعہ بے دھیانی ہو جاتی ہیں تو اکثر دوستوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہوگا تو جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی مسئلہ پیش آیا کہ ایک بوتر کا کچھا پر نکل گیا تو اس کا حل کیا ہے کیونکہ اس ایک بوتروں کو تکلیف بھی کافی زیادہ ہوتی ہے جس کے وجہ سے ہم اس کو بروپن جو ہے وہ دو کترے سرنچ کے ساتھ پانی میں دو سی سی پانی میں مکس کر کے دیتے ہیں تاکہ اس کو کوئی درس سے بھی ریلیف ہو سکے اور اس کا حل یہ ہے کہ یہ کچھا گلہ نکل گیا ہے یہ پر تھوڑا لیٹ آئے گا مرتا نہیں ہے پر تھوڑا لیٹ آئے گا اور آپ نے اس کی اتحاد یہ کرنی ہے کہ جب یہ ابھی تو یہ کچھا ہوتا ہے تو آپ نے جو کبوتر کا ایک صحیح پر نکالا ہو گیا جس طرح یہ دیکھ لیں کہ یہ صحیح پر نکلا ہو گیا کبوتر کا یہ اس طرح کا آپ یہ پر لے لیں اس طرح کا اس کو سرسو کے تیل میں جو ہے ڈپ کر کے تو اس کا جو سراخ ہے اس کے اندر یہ اس کو جو ہے پھیرنے ایک بار اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو سراخ ہوگا پرمنٹ بند نہیں ہوگا جس کے لئے سے جو کبوتر کا ادھر سے نیا پر جو ہے ایزیلی آ جائے گا تو اس کے لئے اس میں پرشانی کے کوئی بات نہیں ہے تو آپ دوست بھی اس بات کے مدے نظر رکھیں اور جو کبھی کچھا پر نکل جائے تو اس کے اندر جو ہے سرسو کا تیل کے اندر یہ پارسنا ڈپ کر کے اس کے اندر پھیریں تاکہ آپ کا کبوتر کا جو پر ہے وہ اچھے طریقے سے آ سکے تو آپ بھی دوستے جو ہے اتحاد کریں کہ اول تو نکلے ہی نہ اگر غلطی سے ہو بھی جائے تو اس طریقے سے آپ اس کو ریکاور کا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ٹک پچھے لئے گیا تو پلیس شیئر سبسکرائب اور لائک دیس ویڈیو اور آخر میں تھنکیو میری مائی فور واشنگ دیس ویڈیو